آج ہم ونٹر سپیشل اچار بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزکا اور چھٹ پٹس بنیں گا اور یہ دو طریقوں سے ہم بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو جوز کچن ہوفلی یوالر فائن الحمدللہ میں نے یہاں سوہانجنے کی مولی لی یہ میرے پاس پکلی بند دو کلو تھی اور اس کی میں نے فنگرز میں کٹنگ کر لی واش کیا اس کو اور اچھا سا ٹرائے ہونے کے پاس چھیلے چھیلنے کے پاس اس کو میں نے کارٹ لیا اسی طرح میرے پاس چھیلہ ہوا ایک کلو لسن ہے یہ بھی میں نے واش کر کے ڈرائے کر کے رکھ لیا تو کھر میں نے تھوڑے سے سپائسز ڈرائے روست کیے یہ تقریباً پچاس پچاس گرام ہے یہ دھنیاں سانف اور میتھی دانا اس کو میں نے دردرہ سا پیس لیا بہت زیادہ باریک نہیں کیا تو اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ہیلس کے حساب سے بہت ہی افیکٹیو ہیں مرنگا کو بھی ہم سپر سوٹ جاتے ہیں اس کی بہت زیادہ افادیت ہے اسی طرح لسن بھی لسن جو ہے وہ ہارڈ پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے بلڈ پیشر کنٹرولر ہے اس کو ہمیں اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے تو میں نے ایک واک میں یہ دونوں چیزیں ڈالی انفلیم آن کر لیا اس کو میں نے ایک کپ اس میں 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 نے لیمن جوس ڈالا اور ایک کپ پانی تو ان دونوں کو میں نے اچھا سا پکنے دیا اور جب یہ بلکل ڈائے ہو گیا تو اس میں میں نے رائی دانا تھوڑا سا اور جوائن ایڈ کی اور پھر جو مسالہ میں نے گرائن کیا تھا وہ سارا شامل کیا اور اسی طرح کلونجی، حلدی، نمک، میرچ یہ ساری چیزیں میں نے اس میں یہ بھی پچاس پچاس کرام ہی ہیں تو ان کو میں نے اس میں ایڈ کیا اور ان کو اچھا سا مکس کر دیا یہ دو طریقے سے ہم بنائیں گے ایک سرکے والا بنائیں گے اور ایک ہم مسترڈ آئل والا یا سرسوں کے تیل والا بنائیں گے اچھا تو اسی میں سے میں نے دو کپ یہ اسی مسالے کے ساتھ ہی میں نے دو کپ الیدہ کر لیے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیئے باقی میں اب یہ تقریباً بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اس میں اب میں تیل ڈالوں گی سرسوں کا تیل کی کئی میرمنٹ نہیں ہے تیل ہم اتنا ایڈ کریں گے جتنا اس کی ضرورت ہے یا یہ ڈوب جائے اس اچار کی شیلک لائف کافی ہے اس کو آپ جتنی دیر مرضی رکھیں اس کو کسی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے روم ٹیمپریچر پیس لیکن جس برطن میں آپ ڈالیں وہ آپ کا سٹرلائز ہو ڈرائے ہو پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی تو اس کو ہم آرام سے جتنی دیر چاہیں اس کو ہم کھا سکتے ہیں تو یہ ہمارا بن گیا ہے دو تین منٹ ہم اس کو تیل میں پکائیں گے یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لئے ٹھنڈا ہو اس کو آپ اپنے کسی بھی جار میں ڈرائے جار میں رکھیں اور استعمال کریں اب یہ ہمارا سرکے والا چاہ رہے ہیں یہ میں نے اسٹرلائز کر کے ایک جار رکھا ہوا تھا اس میں میں نے اس کو ڈالا اور اب میں اس میں سرکہ ایڈ کر دوں گی تو اس کو اب ہم بند کر کے ایڈ آئیڈ کر کے رکھ دیں گے جب ہم کھانا ہو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر یہ پڑا رہے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ اور زیادہ مزے کا ہوتا رہے گا اسی ریسپی سے آپ بنائیں بہت ٹیسٹی بنیں گی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر ملیں گے